انسان بیمار ہوتا ہے تو علاج کیلئے کبھی ڈاکٹر کا یا حکیم کا رخ کرتا ہے دوائیں اشتعمال کرتا ہے تو یہ سب اسباب ہیں اور اسباب کا خالق اللہ ہے ان اسباب میں ان دواؤں میں تاثیر اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے شریعت محمدیہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے لیکن بھروسہ صرف اللہ کی داد پر ہے دواؤں کھائی جاتی ہے لیکن امید یہ رکھی جاتی ہے کہ شفاہ اللہ دے گا اور شفاہ دیتا بھی صرف اللہ ہے جب کوئی انسان بیمار ہو جائے تو اس بیمار کی عیادت کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو ہمیں آپ کی سنت سے کیا درست ملتا ہے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں جو صحیح بخاری میں پانچ ہزار چھ سو پنجھتر نمبر روایت ہے عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کرتے تو آپ اس کے لئے یوں دعا فرماتے اَذْهِ بِالْبَعْسِ رَبَّ النَّاسِ اے لوگوں کہ رب بیماری کو دور کر دے بیماری کو دور کرنے والا اللہ ہے اور یہی انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر میں بیمار ہوا ہوں تو یہ شفا صرف اللہ نے دینی ہے اَذْهِ بِالْبَعْسِ رَبَّ النَّاسِ اَشْفِحِ انْتَشَافِ اے اللہ اس کو شفا دے دے شفا دینے والا صرف تو ہے شفا تیرے ہاتھ میں ہے کسی اور کے ہاتھ میں شفا نہیں کسی اور کے حکم میں شفا نہیں شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُك تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں یعنی اگر تو شفا نہیں دے گا تو پھر کہیں اور سے کسی کو بیماریوں سے شفا نہیں ملے گی یہ تیرے ہاتھ میں ہے تو ہی شفا دیتا ہے تو ہی بیماریوں کو دور فرماتا ہے شفاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَامَا اپنے اس بندے کو ایسی شفا دے کہ پھر بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہے وہ بیماری ختم ہو جائے اس دعا کو یاد کریں جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھیں اور اپنے عقیدے کو درست رکھیں کہ شفا دینے والا صرف ایک اللہ ہے اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا یہ تصور باطل ہیں کہ ہم فلا بابا کے پاس گئے اور اس بابا نے ہمیں ڈنڈا مار دیا اس بابا نے ہمیں گالی دے دی اس بابا نے ہمیں تھوک جٹا دیا اس بابا نے ہمیں یہ کر دیا تو اب ہماری ساری بیمارییں ٹل جائیں گی نہیں بیماری ٹالنے والا صرف ایک اللہ ہے شفا دینے والا ایک اللہ ہے اسباب ضرور اختیار کریں قرآن حکیم کی آیات کو یاد کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث کو یاد کریں دم کریں دوائیں استعمال کریں لیکن بھروسہ آپ کا صرف ایک اللہ کی ذات پہ ہو کیونکہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے شہن شاہ موسیقی